رمضان کا اس نے آپ کی طرف رخ کیا ہے آپ بھی اس کی طرف رخ کرو اور اسے خوشاندید کہو اس کے لئے تیاری کرو اس کے لئے آمادگی کرو یہ ایک پہلو ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض ایام ایسے ہیں جن کے اندر عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے جس طرح آپ میں کاروباری مثال لیتا ہوں بعض ایام ایسے ہوتے ہیں مثلا جن دنوں میں گندم کی کٹائی ہوتی ہے گندم کی قیمت کم ہو جاتی ہے پھر جن دنوں میں گندم نہیں ملتی عام بازار میں گندم کی قیمت بڑھ جاتی ہے ایسے ہی ہے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں پاکستان میں پٹرول سونے کی قیمت افتیار کر لیتا ہے کچھ دن اٹھتے ہیں تھوڑا سن چھے روپے اس میں سے کم کر دیتے ہیں کچھ چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے اسی طرح انسان کے عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے ایک جیسا عمل ہے یہ عمل اگر پچھلے ہفتے کروں تو اور قیمت ہے اس کی اس ہفتے کروں تو اور قیمت ہے اس کی جو پہ اللہ تعالیٰ نے ایام مقرر کیے ہوئے ہیں ان ایام میں وہی عمل کر ایک قیمت بڑھ جاتی ہے کئی گناہ قیمت بڑھ جاتی ہے بس دو رکعت نماز بڑھیں عام دنوں میں دو رکعت کی قیمت دو رکعت ہے لیکن یہی دو رکعت خاص دنوں میں بڑھیں اس دو رکعت کی بہتر ہزار نمازوں کے مرابر ہو جاتی ہیں اتنی قیمت بڑھ جاتی ہے جگہ بھی ایسے ہیں جس طرح ٹائم مختلف ہیں اسی طرح بعض جگہ بھی ایسے ہیں کہ ان جگہوں کے اندر جا کر اگر یہی عمل کریں بڑھ جاتی ہے ماہ شعبان اور رجب اور رمضان اب جو کہ شعبان میں ہیں میں شعبان کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر قیمت بڑھ جاتی ہے ہر عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور ماہ رمضان تو اس قدر قیمت عمل بڑھا دیتا ہے اس قدر بڑھا دیتا ہے روایات میں ہیں یہی خطبہ شعبانیہ میں ہیں کہ بعض عامال کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ملائکہ جو اللہ نے صرف حساب کے لئے مقرر کیے ہوئے ہیں الہی محکمہ آرڈٹ کا جو مومنین کے عامال کا حساب کتاب لگاتے ہیں آجر اور سواب اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے حساب سے بھی قیمت باہر ہو جاتی ہے اتنی قیمت بڑھ جاتی ہے عامال کی اگر انسان جیسے لیلت القادر میں لیلت القادر میں اگر آپ ایک معمولی سا عمل انجام دیں غیر معمولی قیمت بن جاتی ہے اس کی یہ اگران اس قدر غنیمن ہیں کہ معمولی عامال کی غیر معمولی قیمت بن جاتی ہے اور پھر آگے جو مہینہ آ رہا ہے خصوصاً اس کے لئے تیاری و آمادی کی ضرورت ہے یہ شابان کا ایک پہلو ہے ایک پہلو شابان المعظم کا یہ ہے کہ شابان المعظم مناسبتیں ہیں اس کے اندر اور سب سے بڑی مناسبت عیدِ اکبر اس امت و نسل کے لئے اور اس زمانی کے لئے وہ ہمارے امامِ اثر کا روزِ ولادت ہے اہلِ سنت کے ہاں یہ دن شبرات کہا جاتا ہے شیعہ روایات میں بھی ہے جس میں اس کو شبرات کہا گیا ہے اور شبِ قدر اور شبرات میں عموماً آپس میں ملا دیتے ہیں گڑھ مڑھ کر دیتے ہیں شبِ قدر اور ہے شبرات اور ہے شبرات جب آتی ہے پاکستانیوں نے خود سے اپنا مقامی ترکہ کار ہر دن کے لئے بنایا ہے جمعہ کیسے گزارنا ہے اب پچھلے مثلا جو ہماری عمر کے ہیں آپ کی عمر کے ہیں بزرگان یہ جمعہ کیسے گزارتے تھے اب یاد ہے آپ کو میں یاد نہیں دلاتا کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ آپ جوانی سے لے کر ابھی تک جمعہ کیسے گزارتے تھے لیکن یہ موجودہ نسل جب جمعہ آتا ہے چھوٹی آتی ہے تو کرکٹ کھیلیں گے ان کی عرض ہوتی ہے کہ جمعہ آئے یا اتوار آئے تو کرکٹ کھیلیں گے ہر طبقے نہیں پہلے سے ذہنیت بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے جمعہ کو یہ کام کرنا ہے اتوار کو یہ کام کرنا ہے اس طرح سے گزارنا ہے چھوٹیاں آئیں گے یہ کام کرنا ہے پلاں آئے گا یہ کام کرنا ہے آج دن چھوٹیاں آتی ہیں مثلا قائد عظم ڈے آتا ہے چھوٹی ہو جاتی ہے کیا کرنے کرکٹ کھیلنی ہے اکبال ڈے آتا ہے چھوٹی ہے کیا کرنا ہے کرکٹ کھیلنی ہے اسے پروگرام پہلے سے بنایا ہوا ہے پکنک کرنی ہے فلاں جگہ خواتی ہے اپنا پروگرام بنایا ہوتا ہے بڑوں نہیں اپنا بنایا ہوتا ہے ہم نے بھی ان ایام کے لئے خاص تیاری کی ہوتی ہے کہ یہ چھوٹیاں یا یہ مناسبتیں جب آئیں گے تو کیا کریں گے ہم شاہ براد میں پٹاخے پہلے زیادہ بجاتے تھے آپ چونکہ دہشتگردوں نے بڑے پٹاخے بجاتے ہیں تو یہ کھیل کود والے پٹاخے تھوڑے کم اہمیت ہوگی ہے ورنہ جب آپ لوگ نوجوان تھے یا جوان یا بچپن میں تھے تو پٹاخوں کی بڑی اہمیت تھی اور پٹاخے لینے کے لئے ہمیں یاد ہے کہ کئی مہینے جیو خرچی بچا کے رکھتے تھے شب براد کے پٹاخے خریدنے کے لئے اور پھر جمع ہوکے کسی گلی پوچھے میں پھر اس کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی کہ یہ بڑا عالی کام کرتے ہیں یہ شب پٹاخہ نہیں ہے شب براد بہت خوبصورت شب ہے ولادت با سعادت حضرت حجب ولادت ایک مناسبت ہے اس شب کا شب براد ہونا یہ الگ مناسبت ہے یعنی اس شب اگر حضور کی ولادت کی ولادت نہ بھی ہوتی تو بھی یہ شب شب برادت تھی یہ شب برادت ہے ولادت ایک اضافی ایڈیشنل فضیلت ہے اس کی دو جمع ہو جاتی ہیں شب نمائش آمان شب برادت بھی ہے وشب ملاد امامی اصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف بھی ہے ایک شب دو مناسبتیں جمع ہو گئیں ایک شب دو فضیلتیں اکٹھی ہو گئیں بس بہت ہی پور ورکت شابہ لیے اس شب کو بھی ہم نے اب بچمن میں تھے پٹاخے بچاتے تھے بڑے ہو کر کوئی کچھ فنکشن رکھ لیتے ہیں کوئی جشن رکھ لیتے ہیں اس جشن میں پھر اپنے مقامی پنجابی طریقے سے جشن مناتے ہیں جتنی پنجاب میں خوشیوں کے سامان ہیں وہ سارے جمع کرتے ہیں یعنی دیکھتے کہ کتنا مقدس رات وہ کتنی مقدس دن ہے وہ شب ہے اور کیسا جشن ہم اصول سارا تقدس نابود کر دیتے ہیں اس جشن کے اندر ایسا جشن برپا کرتے ہیں بعض ایموں پر ایام کے تقدس کو پائمال کر دیتے ہیں مناسبتوں کے تقدس کو پائمال کر دیتے ہیں اور اس طرح کا ایک انتظام کر لیتے ہیں اور وہ شب غنیمت شب ہمارے اختیار سے نکل جاتی ہے شب براعت لیلت البراعت براعت یہ اس کا عام تلفظ ہو گیا ہے رائج برات اصل میں ہے براعت حمزہ ہے براعت تبرہ تبرہ سے زیادہ بے تراشنہ ہے تبرہ قرآنی فریضہ ہے ایک پنجابی تبرہ ہے ایک قرآنی تبرہ ہے اور بہت فاصلہ ہے قرآنی تبرہ کچھ اور ہے اور پنجابی تبرہ اور ہے قرآنی تبرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ بری خدا بری ہے یہ تبرہ ہے خدا بری ہے بری تبرہ براعت بہت اہم فریضہ ہے براعت تبرہ جو یہ کرے وہ بری ہے ان اللہ بری من المشرقین ورسولہ اور اللہ کا رسول بھی مشرقین سے بری ہے اللہ بھی براعت کرتا ہے مشرقین سے اور رسول بھی براعت کرتے ہیں مشرقین سے دونوں بری ہیں دونوں تبرہ کرتے ہیں تبرہ و براعت دوری دوری کو کہتے ہیں دور ہو جانا براعت کے مقابلے میں جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں ولایت ولایت نزدیکی کو کہتے ہیں براعت دوری کو کہتے ہیں یہ قرآنی معنی میں عرض کر رہا ہوں ولایت نزدیکی کو کہتے ہیں اور براعت دوری کو کہتے ہیں انسان مومن اسی وقت راہ مستقیم پر آتا ہے جب یہ دونوں کام کرے کسی کے نزدیک ہو اور کسی سے دور پھر راہ سرات مستقیم پر آتا ہے کہ جن سے نزدیک ہونا ہے اگر ان سے نزدیک نہ ہو اور جن سے دور ہونا ہے ان سے دور نہ ہو اور یہ گمان کرے کہ میں سرات مستقیم پر ہوں یہ غلط فہمی ہے اس کی اور یہ دونوں واجبات میں سے ہیں براعت بھی واجب ہے بلایت بھی واجب ہے خب اب ہم سوچیں اسی ایک نقطے کو میں اس پر گفترو نہیں کروں گا یہ ویسے اشارتا شب براعت سمجھانے کے لئے بیچ میں اشارہ آ گیا ہے ہم اسی ایک نقطے کو پکڑ لیں آپ مجلس سے فرصت ملے گی گھر جائیں انشاءاللہ فراغت ہوگی وہاں سوچیں ابھی اس زمانے میں آج میں ولایت و براعت کے فریضے پر عمل پیرا ہوں یا نہیں مجھے ان لوگوں سے نزدیکی کا جن سے نزدیک ہونا دور ہوں اور جن سے دور ہونا چاہیے تھا ان کے قریب ہوں ہر آدمی اپنے جائزہ لے اپنی موجودہ حالت کا جائزہ لے کہ میں کسی کے قریب ہوں اور کسی سے دور ہوں کس سے دور ہوں ان سب سے دور ہوں جن سے مجھے دور ہونا چاہیے تھا اور ان سب کے قریب ہوں جن کے مجھے قریب ہونا چاہیے تھا اگر تو ہیں ہنی اللہ کو مبارک ہو آپ کو یہ مقام یہ جگہ آپ کی یہ تعادل توازن آپ گا کہ آپ ان کے قریب ہیں جن سے قریب ہونا چاہیے اور ان سے دور ہیں جن سے دور ہونا چاہیے شب براعت ایک شب اللہ نے مقرر فرمائی ہے جس رہا ایک شب تقدیر کی قدر کی جنہ رمضان میں آئی جس رات تقدیر ہے انسان کو قادر متعام مالک تقدیر مالک قضاء قدر انسان کو دعوت کر کے اس شب انسان کو موقع دیتا ہے کہ اپنی تقدیر خود مقرر کر لیلت القدر جس رات انسان خود اپنی تقدیر مقرر کرتا ہے اپنی تقدیر رقم کرتا ہے اللہ کی دعوت پر آتا ہے اور تقدیر مقرر کرتا اس لئے خیر من الف شہر وہ شب تقدیر ہے شب قدر ہے نیمائی شامان اس کو لیلت القدر کہا گیا ہے بعض روایات میں ہے کہ شاید یہ لیلت القدر ہو لیکن جو اس کا روایات میں نام ہے وہ یہی نام جو مشہور ہو گیا ہے خوبصورت نام ہے شب برات یا شاب برات جس کو کہتے ہیں شاب برات برات کہتے ہیں اصل کیا کہنا چاہئے تھا برات برات الف جو بیچ میں اس برات برات کی براعت کس سے دوری کی رات ہے کسی سے روایات میں میں اطہار نے فرمایا ہے یہ شب اللہ کے عذاب سے دوری کی رات ہے جہنم سے دوری کی رات اس شب جو دور ہو گیا عذاب سے وہ جہنم سے وہ دور ہے ہمیشہ جو اس شب دور ہو گیا جس نے اپنے آپ کو اعلان کر دیا یعنی گویا یہ شب شب اعلان ہے اے لوگو یہ اعلان برات کا اعلان بھی قرآن میں حکم ہے حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم ازن فی الناس لوگوں میں جا کر اعلان کرو اعلان کرو کس بات کا کہ خدا بری ہے خدا دور ہے مشرقوں سے خدا دور ہے کافروں سے بدفرستوں سے یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے دور ہے رسول ان سے دور ہے اعلان کرو شب براہت جہنم سے دوری کی رات ہے عذاب سے دوری کی رات ہے لزید ہے جہنم سے دور ہے عذاب کے براہ جہنم سے دور ہے جہنم سے دور ہے